آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کرنے لگی ہوں کچھ امپورٹنٹ باتیں جس سے انشاءاللہ جب سن کے آپ ریلیکس بھی ہوں گے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس اور آپ کے حق میں وہ بہتر بھی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگزام کنسلیشن کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے وہ چیزیں بھی میں آپ کو گائٹ کروں گی اور تاکہ آپ کے حق میں اچھے فیصلے ہوں اور آپ کے لیے بہتری کے سبب بنے السلام علیکم and welcome to my channel AHA Assistance Dear Students, AHA Assistance کا ایک image بناوا ہے سٹوڈنٹس پہ کہ جیسے AHA Assistance تو سٹوڈنٹس کی دشمن ہے وہ بس کہتی ہے کہ promotion نہیں ہونی چاہیے صرف اور صرف exams ہونے چاہیے تو Dear Students, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے آپ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کا حق بنتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں کیونکہ آپ لوگ بھی اپنے رائٹ پہ ہیں کہ classes نہیں ہوئیں concepts clear نہیں ہیں سٹوڈنٹس کے ظاہر ہے جب تک ایک teacher آپ کو پڑھاتا نہیں ہے concepts clear نہیں کرتا اس وقت تک آپ کے لیے possible نہیں ہوتا چیزوں کو grasp کرنا ہر بچہ اپنے اون پہ study نہیں کر سکتا آپ لوگ اپنے point پہ بلکل correct ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ اگر ہم being a student سوچیں تو you are right کہ آپ لوگ کی proper classes نہیں ہوئیں آپ لوگ پڑھائی نہیں کر سکے آپ کے concepts clear نہیں ہیں اوپر سے صرف elective subjects کے exams ہیں صرف science subjects کے exams ہیں اور without understanding without conceptual clearance آپ exams clear نہیں کر سکتے ایک طرح سے آپ اپنی جگہ پہ بلکل صحیح ہیں میں آپ کو غلط نہیں کہتی لیکن جو طریقہ آپ لوگ اپنا رہے ہیں وہ شاید غلط ہے students protest کر رہے ہیں اور بہت زیادہ protest کر رہے ہیں ابھی تک ابھی آپ کے exams میں total 8 to 9 days رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ provinces میں تو 5th july سے start ہونے ہیں تو یہ جو 9, 8, 9 days ہے نا ان 8, 9 days میں instead of کہ آپ protest کریں اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں اور ایک بڑا impression create کریں being a student اس سے بہتر ہے کہ اس time میں آپ بیٹھ کے steady کریں آپ لوگوں کو clear cut بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے papers مشکل نہیں ہوں گے paper setters یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی نہیں ہوئی آپ کے concepts clear نہیں ہیں وہ کبھی بھی آپ کے لئے strict marking نہیں کریں گے یہ exams اس لیے ہیں تاکہ ایک marking criteria بن سکے ایک grading criteria بن سکے کیونکہ پچھلے سال جب without exam students کو promote کیا گیا تھا تو بہت ساری complaints تھی بہت زیادہ لوگ hyper ہو گئے تھے کہ ہمارے mark زیادہ آنے چاہیے تھے پر کام آئے اکثر parents نے cases کر دیئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو academies بھیجا تھا ان پہ اتنی محنت کی تھی اتنا پیسہ لگایا تھا اور ان کو just passing marks دیے گیا ہے why تو ایسی situation کو avoid کرنے کے لیے شفقت محمود صاحب اور باقی تمام educational decisions educational ministers نے یہ decision لیا کہ exams لازمی conduct ہیے جائیے تاکہ ایک proper grading criteria آ جائے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو fail نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ paper setters کی پوری کوشش رہی ہے کہ آپ کے لیے آسان papers ہی بنائے جائیں اور جو papers checkers ہوں گے وہ بھی یہ سب situation کو اپنے mind میں رکھتے ہوئے check کریں گے کہ آپ کے concepts clear نہیں ہیں آپ school نہیں گئے college نہیں گئے تو dear students آپ لوگوں سے request ہے کہ یہ جو time ہے نا اس وقت اگر آپ protest کرنا چاہتے بھی ہیں اول دو پہلی بات تو یہ کہ میری رائے آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ protest نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے اس time کو utilize کریں اپنی study کے لیے کیونکہ decisions اب change نہیں ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو promote کر دیا جائے گا یا آپ کے exams delay کر دی جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ بہت بڑے scale پہ اور بہت 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 زیادہ concepts کو mind میں رکھتے ہوئے یہ decision کیا گیا ہے کہ آپ کے exams لازمی conduct کیے جائیں گے so according to me ان protest کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن still اگر آپ کوئی trends چلاتے ہیں twitter پہ یا protest کرتے ہیں تو اس کو پور امن کریں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ اب جس تا like ابھی پچھلے دنوں فیضہ بات پہ بھی protest ہوا اور اس میں بھی students injured ہوئے so what like that parents کا کیا اس میں قصور ہے parents ان students کا کیا کہیں وہ جائر exams کو cancer ہوئے نہیں اب وہ رخمی ہو گئے ہیں بچے تو اب کیا فائدہ اس ضخمی حالت میں بھی انہوں نے exams تو دینے تو اس لئے آپ لوگوں سے request ہے کہ AHA assistance آپ کا بالکل بھی دشمن نہیں ہے I am a teacher اور میں بہتر جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اور اسی بنا پر میں کبھی بھی آپ سے غلط news share نہیں کرتی اور یہی آپ کو guide کرتی ہوں کہ dear students یہ جو تھوڑا سا time رہ گیا نا اس میں پڑھائی کریں آپ بہت اچھے marks لے سکتے ہیں my all the best wishes are with you انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صرف یہ 8 سے 9 دن seriously پڑھ لینا تو یقین منہ آپ بہت کمال کے numbers لے سکتے ہیں خود آکے آپ میرے چینل پہ comment کریں گے کہ ma'am you were right so please it's a request to all of you people کہ just focus on your exams اس time پہ protesting اور trending کے چکر میں یا fake news اور rumors کے چکر میں اپنا time waste نہ کریں آپ لوگوں کے final exams ہیں خاص طور پہ 10th اور 12th والوں کے لیے تو بہت important year ہے اور بہت golden chance ہے یہ چند دن وہ محنت کر لینا تو ان کے دو سالوں کی percentage کہا سے کہا پہنچ سکتی ہے so please dear students focus on your study the all overall all updates were about this thing ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ جو میں آپ کو کہا تھا کہ relaxing news اور اس کا یہ ہے کہ ظاہر آپ کے papers جو ہیں وہ آپ کے لیے easy ہوں گے اور paper checkers بھی بہت ساری چیزیں مائن میں رکھتے ہوئے paper چیک کریں گے ایسا نہیں وہ کریں گے کہ آپ کے marks ہر چھوٹی چیز پہ deduct کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی نہیں ہوئے اگر سارے بچوں کو fail کر دیں گے تو کیا سٹورنٹس پروٹیسٹ نہیں کریں گے اور تب سٹورنٹس کا پروٹیسٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہ حد سے زیادہ اپنے رائٹ پہ ہوں گے اس لئے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کی جائے کہ بہت سٹرکٹ مارکنگ کی جائے انشاءاللہ آپ سب پروٹ ہوں گے سب 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 کی پرووشن ہوگی بٹ with exams ہوپسو آپ کو تمام information clear ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جائے گا شاید سٹورنٹس کو بات اچھی نہیں رکھتی میری اور ام دی ٹھونٹ لائک تی ویڈیو بٹ آئی تینک کہ آئی تیل یو خواب کی دنیا میں نہیں رکھتی کیونکہ آپ کے exam سر پہ بہت کیمتی وقت ہے آپ کے لئے بہت امپورٹن ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بھی غلط نیوز پروائیٹ کرنا یا ریومرز میں آپ کو رکھنا یا وہی بات ہے کہ سنیرے خواب دکھانا بہت غلط بات دکھانا آپ کھنیوز دکھانا ٹائم لئے ٹائم